آئیٹی پنجاب راو سردار علی خان کی زیر صدارت پنجاب پولیس کی آئیٹی ریفارمز بارے سینٹرل پولیس آفیس میں اہم اجلاس اجلاس میں پولیس کے آئیٹی پروجیکٹس، ان کی اپگریڈیشن اور جدید پولیسنگ سے متعلقہ دیگر امور کا جائزہ پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی نے ون فائف ہلپ لائن کالز ریکارڈ جاری کر دیا جون میں لاہور سمیت پنجاب بھر سے اٹھائیس لاکھ ستاسی ہزار ایک سو چھے کالز موصول سیالکوٹ پولیس کی بڑی کاروائی عید کے موقع پر فروخت کے لیے تیار کی گی شراب کی بھاری کھے برامت اور تھانہ دمیال راولپنڈی کے علاقے میں کار چھین کر فرار ہوتے ہوئے ڈاکوں کی پولیس پر فائرنگ ایک ڈاکو ہلاک اور تین ملزمان کو اسلحے سمیت گرفتار کر لیا گیا السلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ نیہو مد وقت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی ڈی پنجاب راو سردار علی خان کی زیر صدارت پنجاب پولیس کی آئی ٹی ری فارمز بارے سینٹر پولیس آفیس میں اہم اجلاس اجلاس میں پولیس کے آئی ٹی پروجیکٹس ان کی اپگریڈیشن اور جدید پولیسنگ سے متعلقہ دیگر امور کا جائزہ لیا گیا آئی ڈی پنجاب کا کہنا ہے کہ عوام کی سہولت کے لیے بنائی گئی تمام موبائل اپلیگیشن کی انٹیگریشن کی جائے پنجاب پولیس کی ای سرویسز کو مزید آسان بنایا جائے تاکہ عام آدمی زیادہ سے زیادہ اس سے مستفید ہو سکے لاہور سمیت تمام بڑے شہروں میں ہوتلز سرائے اور قیام گاہیں ہوتل آئی سافٹ ویر سے لازمی منسلک ہونی چاہیے ان کا مزید کہنا تھا کہ پبلک سرویس ڈیلیوری پروجیکٹس، فرنڈ ڈیسک، خدمت مراکز اور ون سیون ایٹ سیون کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کی محصر مونیٹرنگ کو یقینی بنایا جائے کریمنل ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم اور قرائے داری میں تاخیر قابل قبول نہیں ہوگی پولیس سسریشن ریکارڈ مینجمنٹ کے تمام ایس او پیس کو فالو کرتے ہوئے تھانوں کی ورکنگ کو مزید بہتر بنایا جائے ناکو پر ای پولیس پوسٹ ساپ فیر کے ذریعے گاڑیوں اور مسافروں کی چیکنگ کا عمل مزید محصر بنایا جائے آئی جی پنجاب نے پرانی دشمنیوں سے متعلقہ جرائم کے ڈیجیٹل ریکارڈ کو مرتب کرنے کا حکم جاری کیا پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی نے ون فائف ہیلپ لائن کالز ریکارڈ جاری کر دیا جون میں لاہور سمیت پنجاب بھر سے اٹھائیس لاکھ ستاسی ہزار ایک سو چھے کالز موصول ہوں ہیلپ لائن ون فائف پر ایک لاکھ چرانوے ہزار نو سو ستنا کالز پر پولیس کی مدد فراہم کی گئی مختلف معلومات کے حصول کے لیے انتالیس ہزار ایک سو ایک کالز موصول ہوئیں جبکہ موصول شدہ کالز میں ستنا لاکھ اٹھاون ہزار تین سو چھے کالز غیر متعلقہ تھیں جون کے مہینے میں ٹرافک سے متعلقہ آٹھ ہزار تین سو اٹس کالز پر رہنمائی کی گئی لاہور لاسٹ اینڈ فونڈ سینٹر کی مدد سے تہتر موٹر سائیکل تین رکشے اور دو گاڑی امالکان کے حوالے کیے گئے شہری ون فائف ایمرجنسی ہیلپ لائن پر غیر ضروری کالز سے اجتناب کریں ڈالفن سکارٹ لاہور کا اسلحے کی نمائش ہوای فائرنگ کرنے والے اناثر کے خلاف ایکشن ایلیٹ فور سے مشابہ یونی فارم پہن کر فائرنگ کرنے والے ملزمان گرفتار گجر پورا حلو کی ڈالے پر سرعام اسلح کی نمائش کرنے والے چھ ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں ملزمان شہرہ عام پر سرعام اسلح کی نمائش کر رہے تھے ملزمان نے ایلیٹ فور سے مشابہ یونی فارم پہن رکھا تھا ملزمان کے قبضے سے آتشی اسلح، چھ پسٹول، دو رائفلز، میکزینز اور درجنوں گولیاں برامت کی گئی ہیں ملزمان کو کانونی کاروائی کے لیے متعلقہ تھانوں کے حوالے کر دیا گیا ہے ایس پی ڈالفن سعید عزیز کا کہنا ہے کہ پرائیوٹ گارڈز کی ڈالا کلچر پر اسلح کی نمائش پبلک حراسمنٹ کے زمرے میں آتی ہے دفعہ 144 کے نفاظ کو ہر صورت یقینی بنائیں گے ایف ای سی میں مبینہ زیادتی کا واقعہ سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد کی ہدایات پر ایس ایچو سیول لائن نے کاروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزم بابر کو حوالات میں بند کر دیا گیا ہے سی پی او فیصل آباد سید علی ناصر رزوی نے ایس ایچو سیول لائن اور ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ عورتوں اور بچوں کا تحفظ ہماری اولین ترجیحات میں سے ہے گجرانوالا پولیس نے بہادر چور گینگ کو گرفتار کر لیا تھانا سیٹی نے ملزمان کے قبضے سے 62 ہزار روپے نقدی اور 147 ہزار روپے مالیت کا گارڈر برامت کر لیا ہے ملزمان کے خلاف مزید کاروائی جاری ہے سیالکورٹ پولیس کی بڑی کاروائی عید کے موقع پر فروخت کے لیے تیار کی کی شراب کی بھاری کھے برامت انسپیکٹر جنرل آف پولیس کی ہدایات کی روشنی میں تھانا کوتوالی پولیس نے عید کے موقع پر فروخت کے لیے تیار دیسی شراب چالو بھٹی اور دیگر سمان جس میں ہزار لیٹر کے قریب شراب کے ڈرم پلاسٹک کی بوتلیں برامت کر لی چھ ملزمان کو گرفتار کر کے تھانا کوتوالی میں مقدمات درج کر لیے گئے ہیں تھانا دمیال راولپنڈی کے علاقے میں کار چھین کر فرار ہوتے ہوئے ڈاکوں کی پولیس پر فائرنگ پولیس جوانوں نے ڈاکوں کا دلیری سے مقابلہ کیا پولیس نے چینے کی گاڑی برامت کر لی جبکہ ایک ڈاکو حلاق اور تین ملزمان کو اسلحے سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے سی پیو سید شہزاد ندیم بخاری نے ایس پی صدر اور دمیال پولیس کو ملزمان کی اندہ دند فائرنگ کے باوجود دلیری سے مقابلہ کرنے پر شاباش دی یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کیلئے وزٹ کیجئے پی ایس ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز